رجب المرجب کا پیارا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی بائیس تاریخ کو سبھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضرت امام جاکھر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے عصال سواب کرتے ہیں پوریا بنا کر کے یعنی کنڈوں پہ فاتحہ کی جاتی ہے تو کس طریقے سے فاتحہ کی جاتی ہے انشاءاللہ رب العصد بہت ہی آسان طریقے میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا انشاءاللہ کسی کو بلانی کی ضرورت ہی نہ رہے گی کیونکہ بہت ایسے گھر پائے جاتے ہیں کہ ان گھروں میں فاتحہ کرنے والے موجود نہیں ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنی ہوتی ہے کہ کوئی مل جائے تو ہمارے گھر فاتحہ کر دیا کر کے اب کسی کو بلانی کی ضرورت نہ رہے گی آپ کے پاس میں جو بھی انتظام ہے پوریوں کا انتظام آپ نے کیا ٹکیا بنا کر کے یا آپ نے شیٹنی وغیرہ کا مٹھائی وغیرہ کا انتظام کیا ہے یا پانی ہی کا آپ نے انتظام کیا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ فاتحہ پڑنا چاہتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو آپ بغیر کسی انتظام کے بھی آپ فاتحہ پڑ سکتے ہیں بس آپ کو چند یہ صورتیں جو میں بتاؤں گا ان کو پڑنا ہوگا اور پھر اس کا آئی صالح سواب آپ کو کرنا ہے اور ایسی صورتیں ہیں جو ہر ایک مسلمان کو یاد ہیں ایسا نہیں کہ یادنا ہر ایک مسلمان کو اگر کسی کو کوئی صورت نہ یاد ہو جو میں بتاؤں گا تو اگر وہ اس کو چھوڑ کر کے فاتحہ پڑ رہا ہے پھر بھی اس کی فاتحہ یعنی اس کا ایسا لے سواب ہو جائے گا فاتحہ اس کی درست ہوگی تو چلیے میں آپ کو فاتحہ کا طریقہ بتاتا ہوں بہت ہی آسان لفظوں میں سب سے پہلے آپ کو درشری پڑنا ہے تین مرتبہ یا آپ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ جتنی مرضی ہو آپ درشری پڑ سکتے ہیں اور درشری پڑھنے کے بعد میں آپ کو ایک سورت پڑھنے ہوگی سورے کافرون یعنی قلی آئیہ کافرون اس سورت کو آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اگر سورے کافرون کسی کو نہیں یاد ہے تو نہ پڑھے پھر بھی کوئی بات نہیں ہوگی اگر یاد ہے تو پڑھ لے بہتر ہوگا سواب میں اور اضافہ ہوگا سورے قلی آئیہ کافرون اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد میں اب آپ کو سورے اخلاص اس صورت کو تین مرتبہ پڑھنا ہوگا ایسا کون شخص ہوگا جس کو یاد نہ ہو تقریبا ہر ایک انسان کو سور اخلاص یاد ہوگا یہ صورت آپ پڑھیں تین مرتبہ اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ آپ کو سور فلق یعنی قلعوذ برب الفلق پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد میں ایک مرتبہ یعنی یہ صورت پوری پڑھنا ہے اس کے بعد میں ایک مرتبہ سور ناس کو یعنی قلعوذ برب ناس اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہ سورت مکمل ہونے کے بعد میں پھر آپ کو سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اس سورت کو سب کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو سور بقرہ کی کچھ آیتوں کو پڑھنا ہوگا مفلحون تک ایک مرتبہ آپ پڑھنے اس سورت کو آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد چند آیتیں ہیں ان کو پڑھنا ہوگا اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہوگا اگر آپ کو یہ نہیں یاد ہے یعنی یہ جو چند آیتیں بعد میں پڑھی آتی ہیں یہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ کو سور کافرون قلیہ یون کافرون یاد نہیں یا سور مقرہ کی آیتیں یاد نہیں تو آپ کو سور اخلاص یاد ہے سور فلق یاد ہے سور ناس یاد ہے یعنی قلح اللہ حد قلعو ربی رفلق قلعو ربی ناس انہی سورتوں کو پڑھ کر کے آپ حساب سواب کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد یہ سورتیں میں نے بتائی ہیں پڑھنے کے بعد میں اب اپنے ہاتھوں کو رب کی وارگاہ میں اٹھائیں اس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اتنا یاد رکھیں ہاتھ اس طریقے سے کیونکہ ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان پر ہے آسمان کی طرف ہتھیلوں کا قبلہ ہے آپ ہتھیلیوں کو اس طریقے سے اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد میں پھر رب کی وارگاہ میں دعا کریں اے اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے تیرے کلام کو اس پڑھنے میں جو بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو آمدن سہون لفظاً کسی بھی طریقے سے یا اللہ اسے معاف فرما کہ اس سب پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف اتح فرما قبول فرما اے اللہ جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے پھر یا اللہ اس کا ثواب تیرے فضل و کرم سے تیرے فضل و کرم سے یا اللہ جو تُو نے مجھے عطا کیا ہے اس کا ثواب تیرے فضل و کرم سے سب سے پہلے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نزد کرتا ہوں قبول فرما اور پھر اسی طریقے سے تمام مزرگان دین اولیاء اکرام صحابہ حضرات شہدہ حضرات ان کی بارگاہوں میں حصال ثواب کریں حصال ثواب کرنے کے بعد میں پھر آخر میں آپ کو اس سب کا حصال ثواب جو کچھ آپ کے پاس میں حاضر ہو یا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سب کا حصال ثواب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کرنا ہے خصوص کر کے یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ حاضر ہے اس کا ثواب خصوص بالخصوص حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں یا اللہ اسے قبول فرما لے اس سب کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھی خاندان کے ہیں آپ کے والدین ہیں ان کی بارگاہوں میں نظر کیجئے اس کے بعد میں اس کا حیثال سواب آپ اپنے خاندان میں جتنے بھی مرہومہ مرہومین ہیں ان کو نظر کر دیجئے جمعی مومنین مومنات کی بارگاہ میں آپ اس کا سواب نظر کر دیجئے اس طریقے سے آپ پڑھیں گے آپ کی فاتح ہو جائے گی بہت ہی آسان دوستو فاتح کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے فاتح کی جاتی ہے اگر آپ نے اس طریقے سے فاتح کیا تو آپ کی فاتح ہو جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کا سواب عطا فرمائے گا تو یہ رہا آسان طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ مجھے فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں تو فولو کرنا نہ بھولیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں جب تلکلہ السلام علیکم